بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سمیت کرتے ہیں ریکھ ہوں گے اللہ تعالیٰ کے بزر و قرم شکر رحمت سار شروع کرنے آج کی ویڈیو جیسا کہ محرم الحرام مہینہ جا رہا ہے اور سب گھروں میں جو حلیم بنا ہوگا کہیں سے آیا ہوگا کسی گھر میں بنا ہوگا تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری گھر میں بھی حلیم جو پڑا ہے یہ میری امی کی طرف سے آیا تھا تو اب اس کو استعمال میں لانے کا جو صحیح طریقہ ہے وہ میں آپ سے شیئر کروں گی یعنی کہ اگر آپ سالن یہ خواہ کھا کر آپ تھک گئے ہیں اور آپ کا دل نہیں چاہ رہا سالن کھانے کو تو آپ اسے کیسے استعمال میں لائیں وہ طریقہ آپ سے شیئر کرتے ہیں جیسا یہاں پر میں نے لیا ہے آٹھا اور اس آٹھے میں میں ایک ادھر جو چھوٹا پیاز ہے اسے باری چوپ کر لوں گی اور میں اس پیاز کو اس میں کٹنگ کروں گی جیتے تھے میں پیازے کٹنگ کرتی ہے تو ہن اندھے پیچھے آئل شامل کروں گی میں اس نے دو چمچ آئل کی شامل کی ہیں اور جیتے آئل شامل کرنے کے بعد میں اس میں ہلکا سا نمک شامل کروں گی کیونکہ ہلی میں نمک میں اس بالکل نارمل ہوگی اگر ہم اسے آٹھے میں گھن دیں گے تو اس میں ہلکا ہلکا نمک اور میچھ ہم اس میں ایکسر شامل کریں گے تاکہ یہ پھیکا نہ رہے مزے کا بن جائے تو اس میں میں نے نمک شامل کیا ہے اور اب جیتے ہیں پیاز سے انہیں ایک بار مستوں لوں کی تاکہ لہدہ لہدہ ہو جائیں اور اس میں یہ ہلیم شامل کریں گی بسماللہ الرحمن 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 الرحمنyen اگر آپ کے گھر میں ہلیم پڑھا ہے اور آپ اسے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ choix کوئی چیز بنائیں اسے استعمال میں لائیں تو آپ اس طرح اس کا یوز کر سکتے ہیں جی تو اب اس کا اسے آٹے کی طرح اس کی ڈو بنائیں گے اسے اب گوندیں گے تو یہاں میں اسے سب سے پہلے گوندوں گی ہم اسے زیادہ پتلا نہیں رکھیں گے آنگے تو یہاں پر میں نے آٹا گوند لیا ہے ایک بات کا خیار رکھنا کہ جیسا کہ گرمی ہے تو آپ چھنڈے پانی سے اسے گوندنا تو یہ بہت ہی مزے کا آٹا گوندا جائے گا یہ دیکھیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل بھی پتلا نہیں ہے میں نے اسے ایسا گوند لیا ہے اور اب جو ہے میں اسے ریسٹ پر رکھ دوں گی جیسے کہ صبح کے چار بجرے ہیں تو میں نے آٹا گوند دیا ہے تو اب اسے رکھ دیں گے اور پھر اس کی روٹیاں بنائیں گے جی تو یہاں پر حلیم کی جو روٹیاں وہ بن کے تیار ہوگی ہیں میں نے بنا لیا ہے جو میں نے صبح چار بجرے آٹا گوندا تھا تو پھر ایک گھنٹے میں سے جو ایک گھنٹہ ریسٹ دی تھی تو پھر جو میں نے اس کی اب روٹیاں بنائی ہیں تو ساتھ دیسیگی میں میں نے اس کی یہ پراتھیں بنائی ہیں اور ساتھ مکھن ہے مکھن کے ساتھ چھوپڑ کے اسے کھائیں گے اور بہت ہی مزے کی لگیں گی تو امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ ضرور کیا کریں تاکہ ہمیں آپ کی رائے کا پتہ چلے اور چینل پر اگر آپ نیو ہے تو چینل کو سبکرائب کیا کریں فیملی فوڈ سیگر یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے تو نیکس ویڈیو کے لئے ہمیں دیجئے گا اجازت اللہ حافظ